بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر لیسنرز دسیور کورس انسٹرکٹر امائمہ سوہید ویلکم بیک تو یوٹیوب چینل ڈیزر روز سائککس سو ہم لاسٹ پارٹ میں مین میڈین اور موڈ کو فور آنگروپ ڈیٹا ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی تو اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے گروپ ڈیٹا کے لیے مین میڈین اور موڈ اگر ہمیں فائنڈ کرنا ہو تو ہم کیسے افیکٹیو لی پروپر ڈی تھرو ویز کر سکتے ہیں سو فرسٹ اف آل ایک اوڈیو لے لیتے ہیں کہ گروپ ڈیٹا اور انگروپ ڈیٹا کی بات ہو رہی ہے اب انگروپ ڈیٹا میں نے اکسپین کیا تھا کہ لسٹ کی فار میں ہوگا یا اوور آل ہم بس ایک لے لیتے ہیں جو کہ ارگنائزڈ ویے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوگا فور اگزامپل اگر مجھے مین چاہیے کہ میری کلاس کا ریزلٹ کتنے پرسنٹ آیا ہے تو میں بجائے ہر بچے کا بتانے کے تو میں یہ کہہ دوں گے کہ سکسٹی پرسنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ ریزلٹ ہے ایک ایوریج جو ہے میں وہ نکال کے دے دوں گی لیکن گروپ ڈیٹا میں کیا ہوتا ہے کہ میں ایک لسٹ ڈراؤ کروں گی اور وہ لسٹ کچھ ایسی ہوگی کہ فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ مارکس اتنے بچوں کے آئے ہیں فور اگزامپل فائف بچوں کے آئے ہیں سکسٹی ٹو سیمنٹی میرے ٹین بچوں کے مارکس آئے ہیں ایٹی ٹو نائنٹی میرے فائف سٹوڈنٹس کے یا سکسٹوڈنٹس کے مارکس آئے ہیں میں نے ایک گروپنگ کر لیا ہے ایک انٹرول بنا لیا ہے سو دس اس فورم آف گروپ ڈیٹا آز یو آر سینگ آر سینگ آر سکرین جیسے کہ اب میں پاس یہ کلاس انٹرولز ہیں یہ میں نے گروپنگ کر لیا ہے کہ میں اگر اگزامپل مارکس کو لے کے چلوں کہ سٹوڈنٹس کے اگر 1 to 3 مارکس ہیں تو وہ 2 سٹوڈنٹس کے آئے ہیں 4 to 6 ہیں تو وہ 3 کے آئے ہیں 7 to 9 مارکس ہیں تو 5 کے آئے ہیں کہ 16 to 18 ہیں تو وہ دو بچوں کے آئے ہیں سو دیس is the number of students سو دیس is known as frequency اب اگر ہم دیکھیں سائیڈ وائز اگر آپ کو نظر آرہا ہو تو یہ مین میڈین اور موڈ کے جو ہیں وہ فارمولا مینشن ہیں these are for the group data اب یہاں پہ fx mean کا فارمولا دیکھیں mean is equal to summation fx bar over summation f اب f تو ہمیں پتہ چل گیا کہ frequency ہے اب x bar کیا چیز ہے x bar ہوتا ہے ہمارے پاس midpoint midpoint کیا ہوتا ہے کہ جیسے class interval ہے میرے پاس 1 to 3 تو میں کیا کروں گی اس کو 1 plus 3 divided by 2 اب میرے پاس جو answer آئے گا وہ میرے پاس ہوگا midpoint i hope you all are cleared ایسی ہم نے 4 plus 6 divided by 2 7 plus 9 divided by 2 ہم نے یہ کر کے اس طرح یہ ہمارے پاس ہمارے midpoint آ جائیں گے so i hope you are cleared till now so اب دیکھیں ہم نے اب fx bar کیوں calculate کیا fx bar اس لیے calculate کیا ہے کیونکہ اب ہمیں mean میں ہماری جو demand ہے ایک requirement ہے کہ ہم نے midpoint کو frequency سے multiply کرنا ہے اور ہمارے پاس fx bar جو ہے وہ آ جائے گا now comes the question کہ cb کیا چیز ہے this is the cb word written cb is the class boundary class boundary اب ہم نے کیسے نکالنی ہے class boundary ہم ایسے نکالیں گے کہ ہمارے پاس جیسے 1 اور 3 ہے first class ہے 1 slash 3 اب ہم نے 1 میں سے 0.5 minus کرنا ہے اور 3 میں 0.5 add کرنا ہے so here it comes 0.5 and 3.5 right اب ایسی 4 to 6 ہے تو 4 سے ہم 0.5 نکالیں گے اور 6 میں ہم 0.5 کو add کریں گے same as it is with 7 or 9 10 12 13 to 15 and up to 0.1 21 کہ ہم جو پہلا ہمارے پاس digit ہے اس میں سے ہم 0.5 minus کریں گے next one سے ہم 0.5 add کریں گے so keep in your mind کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جو ہے آپ نے بالکل ٹھیک last boundary نکال لیا اس کے لیے آپ کے دیکھنا یہ ضروری ہے کہ جو آپ کے یہ ڈائیگنل میں چیزیں آئیں گی ڈائیگنل جو آ رہے ہیں یہ ڈائیگنل ہیں یہ آپ کے پاس same values آئیں گی so آپ یہ انتظر لگا سکتے ہیں کہ میں نے بالکل correct class boundaries بنائیں گے اوکی next کم ہمارے پاس آ جاتا ہے cf cf کیا ہے ہمارے پاس the cf is about the cumulative frequency cumulative frequency کیا آتی ہے کہ جو اب ہمارے پاس آ جائے گا نا frequency first frequency کو ہم adjectives لکھیں گے ٹھیک ہے اب اس cumulative frequency میں ہم second number والی frequency کو plus کریں گے which comes 2 plus 3 is equal to 5 اب جو ہمارے پاس cumulative frequency آئے گی اس کو ہم نے next frequency میں plus کرنا 5 plus 5 is equal to 10 10 10 plus 4 is equal to 14 14 plus 6 is equal to 20 and up to 123 اب CB کی میں نے آپ کو hint دی کہ ڈائیگنلز آپ کے سیم آئیں گے CF cumulative frequency کی یہ ہمارے پاس ایک پہچان ہوتی ہے کہ ہماری frequency کا total ہوتا ہے اور cumulative frequency end point سیم ہوتا ہے ہمیشہ I hope you are understood now and median and mode کو so اب ہم دیکھ لیتے ہیں بارے بارے دیکھیں کہ mean mode and median کو ہم نے کیسے find out کرنا ہے so here it comes first the mean for group data اب group data کے لیے یہ table تو میں نے اس کو پیچھلا ہی copy paste کیا ہم اس example کو لے کے چلیں گے تاکہ better understanding ہو سکے mean add چیزوں کو so fx میں نے نکال لیا تھا کہ f کو اور mid point کو multiply کیا اور میرے پاس آگیا fx اب مجھے summation چاہیے میں نے add کر لیا which comes 241 i will mention 241 summation f میں پاس یہ جو frequencies theme میں نے add up کیا and some میرے پاس آیا 23 ان کو میں divide کروں گی so i can say that جو میں پاس گروپ data available ہے اس کا mean ہے 10 point 4 i hope you are cleared اگر کچھ نہیں سمجھا رہی تو آپ comment box میں without any hesitation you can ask okay so next comes the median median is the data median formula l plus h over f into n by 2 minus c now we find here different terms come l given h c so we need median class first we need median class this formula n by 2 observation n is the frequency total n 23 right 23 کو ہم نے 2 پہ divide کرنا ہے and it comes 11.5 اب n by 2 کے بعد جو ہمارے پاس ایک answer آ جائے گا ہم نے اس کو اپنے جو ہمارے پاس data ہے ہم اس میں دیکھیں گے کہ اب 11 by 11.5 ہے وہ ہمارے پاس کس میں آرہ ہے so اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو 11.5 کس interval میں پورا ہدھ گا اگر ہم 13 to 15 دیکھیں کہ اس میں نہیں آسکتا کیونکہ ہمارے پاس value 11.5 ہے اور ہمیں اس کے مطابق ہی کوئی class کو find out کرنا so here is the let me erase first of all please okay so 11.5 ہم نے median class value نکالی سی تو ہمارے پاس یہ اس میں آئے گا اب ہم نے اس line کو لے کے چل لے جو ہمارے پاس یہ 10 to 12 line ہے اب ہم نے اس کو دیکھ کے چل لے ہے اب ہمارے فامولا میں سب سے پہلے ہے l is the lowest class boundary 9.5 so اس median میں ہمارے پاس l ہے 9.5 age ہمارے پاس height ہوتی ہے کہ intervals میں gap کتنا ہے اس میں gap کتنا ہے so اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں 3 کا gap آئے گا کیونکہ 1 minus 4 then 7 minus 4 سب میں ہمارے up to 19 اگر آپ ایسے نیچے کو آئیں اور اگر آپ ایسے کو جائیں تو آپ جب ڈیفرنس نکال لیں گے تو 3 کا ڈیفرنس ہی آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد it comes C C آپ کو میں بتاتی ہوں کہ وہ ہمارے جو median کا فارمولا ہے اس ہمارے پاس ہے the cumulative frequency of the upper class اب ہم نے یہاں پہ 10 12 class چوس کی تھی تو ہمارے پاس اس کی cumulative frequency ہے 14 جو اس میں اوپر ہوگی 10 ہے جیسے یہ ہمارے پاس C ہوگا اس میں so now let us put the values i hope you are cleared now let me repeat it again L is مینشن ہے وہ cumulative frequency ہے جو ہم نے class select کی اس سے اوپر والے کی which is the 10 values put کریں اور median ہمارے پاس آجے گا 10.625 i hope you are cleared now next comes the term of mode for the group data and mode has what mode formula L plus fm minus f1 over 2 fm minus f1 minus f2 cross h l سمجھا گی lowest class پہنچ h بھی سمجھا گیا کہ ہمارے پاس gap کتنا ہے height ہماری کتنی آرہی ہے model class جیسے ہم نے median class select کی تھی ویسی model class بھی ہم نے select کرنی ہے تو model class کے لیے ہم check کرتے ہیں کہ سب سے highest frequency ہمارے table میں کس چیز کی ہے تو اگر دیکھا جائے دوبارہ ہم اگر اپنے table کو دیکھنا چاہیں تو سب سے جو ہمارے پاس highest آ جاتی ہے frequency وہ ہے 6 so یہ ہماری ایک آ جائے گی model class understand اب ہم نے اپنی اس class کو select کر لینا اس class کو select کرنے کے پات اب ہمارے پاس دیکھنا ہے FM وہ frequency جو ہم نے select کی ہے which was the 6 highest frequency ہماری کیا ہے model frequency اب اس model frequency کے اوپر value f1 ہوگی اور اس موڈ ہم نے یہ والی ساری values یہ پٹ کرنی ہے اس formula میں جو formula اوپر mention ہے then ہمارے پاس جو answer آئے گا 13.1 which is the mode for that grouped data i hope you are understood thank you so much for watching don't forget to like comment share and subscribe next video تک کے لیے Allah حافظ